میں کائنات کو من دون اللہ من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے قرآن حکیم میں مالک نے 71 دفعہ من دون اللہ کا ذکر کیا اللہ کے علاوہ کچھ اور 39 جگہ پر من دونی ہی اللہ کے علاوہ ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا دو جگہ پر من دونک کہا تین جگہ پر من دونی کا ذکر ہے اسی طرح 20 جگہ پر غیراللہ کا ذکر ہے 10 جگہ پر مالکم من الہ غیرو کا ذکر ہے تفسوس ہے ڈاٹ صاحب پر کہ مفسر قرآن ہیں اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک وعد فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے غیر نہیں اور یہ کائنات نہ اللہ کے عین ہے اور نہ غیر اور ایک ہی وجود ماننا پڑے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر ڈاٹ صاحب کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا رد کیوں کیا قرآن نے اسے بیان کیوں کیا ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر 88 پر کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین دوسرے اعتبار سے غیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور کائنات افراد کائنات کے وجود کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں ایک ہے مطلق وجود اور ایک ہے باعتبارِ ظہور مطلق وجود کے اعتبار سے اللہ بھی اللہ ہے مرد بھی اللہ ہے جانور بھی اللہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مطلق وجود ہے کہ یہاں پہ جتنے وجود ہیں وہ ہر صورت اللہ کی ہے اور ظہور کے اعتبار سے فرق فرق ہے ابن عربی فسوس الحکم میں کہتا ہے عالم اپنے معبود کو جانتا ہے جس صورت میں بھی وہ معبود ظاہر ہو تو اسی کی عبادت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کے عداء جسم سے خیر نہیں قوت نفسی نفس سے الگ نہیں اسی طرح اگر یہ تعدد اور کسرت میں نظر آئے تو وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں اللہ کا وجود مرد کا وجود اس کی بیوی کا وجود جو میاں بیوی کرتے ہیں سب ایک وجود ہیں اس میں غیر نہیں اس کے لئے سب ایک ہی معبود ہیں اگر مرد کی صورت میں ہو تب بھی معبود بیوی کی صورت میں ہو تب بھی معبود کسی اور صورت میں ہو تب بھی معبود کہ سب ایک ہی دات کے وجود ہیں یہی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے ہر چند کہے اس کا مطلب ہماعوست نہیں ہر چند کہتا رہے کہ وحدت الوجود اور ہماعوس کے درمیان ایک باری ایک سا فرق ہے کیونکہ ابن عربی نے یہ کہہ کر کہ ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہ کہہ کر یہ فرق مٹا دیا اگر ہماعوس کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹاتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے آپ کے پاؤں مبارک سوچ گئے سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو معصومن الخطا ہیں اگلے پچھلے ماف ہیں آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنی نعامات کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا میں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے اللہ کی ذات الگ وجود ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے زندہ رکھے اس حال پہ رکھے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اللہ توحید کی دعوت کو سمجھنے اس کو عام کرنے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے اٹھے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم